اسلام علیکم کیا حال آپ کا امید آپ سب ہری ایسے ہوں کر خوش ہوں گے انشاءاللہ ہم لو بھی بلکل ٹھیک تھاکو ہری ایسے ہیں آج جو میں ریسے بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی ایزی ہے اور جلدی سے یہ تیار ہو جاتی ہے آج ہم سیکھیں گے کہ ہم گھر پہ مائنس کیسے تیار کر سکتے ہیں بزار سے تو مل جاتا ہے ہسانی سے لیکن سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ گھر میں سٹرنلی آپ گھر آپ کو ضرورت ہوتی ہے تو مائنس اگر اویلیبل نہیں ہے تو اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو ایزی لی گھر میں بنا سکتے ہیں تو آئیے اپنی ریسیپی کو کرتے ہیں سٹارٹ اس پرانے کے لیے سب سے پہلے ہم لوگ بلینڈر میں میں ایٹ کروں گی دو انڈے اور یہ میں نے ڈائریکٹ فریز سے نکالے ہیں کیونکہ اس میں جو ہم لوگ ایک چھوز کریں گے وہ اچھی طرح سے چھنڈے ہونے چاہیے ہون ٹی بل سپون ایٹ کریں گے شوگر ہاپ ٹی سپون اس میں ایٹ کریں گے سالٹ ٹو ٹی بل سپون اس میں ایٹ کریں گے وائٹ وینگر اچھی طرح سے 30 سیکنڈ کے لیے ان چیزوں کو بلینڈ کریں گے اچھی طرح سے 30 سیکنڈ میں نے جو سارا مکسٹر تھا جو بلینڈر میں ایٹ کیا تھا اس کو میں نے جو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے تو اب اس کے اندر ایٹ کریں گے اولیو آئل میں اس میں اولیو آئل کا یوز کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس یہ اویلیبل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے آپ کوئی اور بھی کوکنگ آئل اس میں یوز کر سکتے ہیں اویل کی کونٹیٹی جو اس میں ہم یوز کریں گے وہ دقریباً ڈیڑھ سے دو کپ ہے تمہارا سے اس میں ہم لوگ بلینڈر جو ہے وہ آن کر دیں گے اور ڈیڑھ کپ آئل آہستہ آہستہ سے اس میں ڈالتے جائیں گے اس طرح سے اور یہ آپ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ سے جب ہم نے اس کے اندر اویل ایٹ کیا تھا اور یہ آپ دیکھیں کتنا زبردست مائنیز جو ہے وہ تیار ہو گیا اس میں جو ہے میرے سے دو کپ آئل جو ہے وہ میں نے یوز کیا ہے یہ دیکھیں کہ کتنی زبردست جو ہے مائنیز ہماری تیار ہو گئی ہے اب آپ اس کو اچھی فریج میں جو ہے تقریباً 10-15 ڈیس کے لیے سٹور کر سکتے ہیں یہ فریش مائنیز آپ کے گھر میں تیار ہو گئی ہے اگر صدر نہیں کوئی ایسی چیز بنانی ہے یا سینڈوچیز بغیرہ یا کچھ بھی اگر آپ کے پاس مائنیز اویلیبل نہیں ہے تو اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ گھر بیٹھے بھی بہت اچھی مائنیز تیار ہو جاتی ہے آپ دیکھیں کہ مشہاللہ کتنا زبردست اور ٹھک مائنیز گھر میں تیار ہو گیا ہے آئی ہوپ آپ کو میری آج کی ریسپی جو ہے وہ پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو پلیس چین کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں انشاءاللہ اللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں تب تک مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ